سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے پر خارج کر دی ہے عبد زبیری سمیت دیگر درخواست گزاروں کی جانب سے حامد خان عدالت میں پیش ہوئے چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ نے حامد خان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا کہ آپ کو صرف درخواست واپس لینے کے لیے وکیل کیا گیا سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی چیف جسٹس کی سرپراہے میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بنش نے چبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سامات کی درخواست گزاروں کی طرف سے حامد خان عدالت پیش ہوئے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں واپس لینے کی استعداد کی چیف جسٹس نے کہا کیا آپ کی ختمات صرف درخواست واپس لینے کیلئے لی گئی درخواست چھے اکلانے دائر کی تھی وہ خود بھی کہہ سکتے تھے واپس لینا چاہتے ہیں چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ صرف اترازات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی حامد خان نے جواب دیا کہ درخواست اور اترازات کے خلاف اپیل دونوں واپس لے رہے ہیں سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی دورانے سماد چیف جسٹس نے عابد زبیری سے کہا کہ آپ کی ایک اور درخواست بھی تھی میں نے بطورہ چیف جسٹس اس درخواست کو سماد کیلئے مقرر نہیں کیا ہو سکتا ہے اب وہ درخواست بعد میں لگے عابد زبیری سمیت پاکستان بار کونسل کے چھے ممبران نے درخواست دائر کر رکھی تھی بلجستان بار کونسل نے بھی مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی چیف جسٹس کی سرپراہے میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بنش نے چبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماد کی درخواست گزاروں کی طرف سے حامد خان عدالت پیش ہوئے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں واپس لینے کی استعداد کی چیف جسٹس نے کہا کیا آپ کی ختمات صرف درخواست واپس لینے کیلئے لی گئی درخواست چھے اکلانے دائر کی تھی وہ خود بھی کہہ سکتے تھے واپس لینے چاہتے ہیں جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ صرف اترازات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی حامد خان نے جواب دیا کہ درخواست اور اترازات کے خلاف اپیل دونوں واپس لے رہے ہیں سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی دورانے سماد چیف جسٹس نے عابد زبیری سے کہا کہ آپ کی ایک اور درخواست بھی تھی میں نے بطورہ چیف جسٹس اس درخواست کو سماد کیلئے مقرر نہیں کیا ہو سکتا ہے اب وہ درخواست بعد میں لگے عابد زبیری سمیت پاکستان بار کونسل کے چھے ممبران نے درخواست دائر کر رکھی تھی بلوچستان بار کونسل نے بھی مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی چیف جسٹس کی سرپراہے میں سپریم کورٹ کے تین رکنی بنش نے چبیسویں آئینی ترمیم کے خلاف درخواستوں پر سماد کی درخواست گزاروں کی طرف سے حامد خان عدالت پیش ہوئے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف دائر درخواستیں واپس لینے کی استعداہ کی چیف جسٹس نے کہا کیا آپ کی ختمات صرف درخواست واپس لینے کیلئے لی گئی درخواست چھے اکلانے دائر کی تھی وہ خود بھی کہہ سکتے تھے واپس لینے چاہتے ہیں جسٹس نے استفسار کیا کہ آپ صرف اترازات کے خلاف اپیل واپس لے رہے ہیں یا اصل درخواست بھی حامد خان نے جواب دیا کہ درخواست اور اترازات کے خلاف اپیل دونوں واپس لے رہے ہیں سپریم کورٹ نے مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست واپس لینے کی بنیاد پر خارج کر دی دورانے سماد چیف جسٹس نے عابد زبیری سے کہا کہ آپ کی ایک اور درخواست بھی تھی میں نے بطورہ چیف جسٹس اس درخواست کو سماد کیلئے مقرر نہیں کیا ہو سکتا ہے اب وہ درخواست بعد میں لگے عابد زبیری سمیت پاکستان بار کونسل کے چھے ممبران نے درخواست دائر کر رکھی تھی بلوچستان بار کونسل نے بھی مجاوزہ آئینی ترمیم کے خلاف درخواست دائر کی تھی